ہیلو دوستو آپ سب کیسے ہیں میرا نام محمد حضور آپ دیکھ رہے ہوں میں لیکٹی کلوارک دوستو یہ دوستو کرمٹن کا جو ہے لیڈی فروڈ ڈائٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمیں سوٹ کیا ہوا ہے بلو ہمیں سوٹ کیا ہوا ہے اس کو مطلب کی دو سے تین بار ہم نے ایک بار ٹرائیورجن کر کے اس ریپیئر کیا ہے اور دو ایک بار ہم نے سوٹ کر کے پھر ایک بار ٹرائیورجن کر کے ہم نے اس کو ریپیئر دو دن بار ریپیئر کر لیا ہے اور اس میں کوئی حل بجانی ہے ریپیئر کرنے کا تو کئی لوگ اس کو ریپیئر نہیں کریں گے بولیں گے اس کا اسٹرومنٹ ہمارے پاس ہے نہیں یہ ریپیئر ہو سکتا ایسے بول کے اپر دی جا سکتی ہے تو کئی کرنا کیا ہے سیمپل سا جب اس کے اسٹرومنٹ مطلب کی یہ چیز نہیں کریں یہ تو مارکٹ میں آویلیبل ہو گئی نہیں پہلی بات دوسری بات یہ تو اویلیبل ہوگا بٹ یہ چیز صحیح رہ گا یہ چیز خراب رہ گا تو کوئی حل ہی نہیں ریپیئر کرنے کا اس کا ایک ہی حل ہے آپ کو دکھاتے ہیں وہ حل دکھانے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کی اپنے یوٹیوب پیج جتے میں ویڈیو دیکھیں ہوں گے پانچ میں میں صحیح کریں پانچ میں میں صحیح کریں دو روپی میں صحیح کریں ایسے بہت سارے ویڈیو آپ نے دیکھ رکھا ہوگا بھر آپ کی زنگر کے بتا دو کہ جو فروٹ ڈائٹ ہوتی ہے تینے جار سے پینتیسو کے بیچ میں آتی ہے چارہ جار کے بھی آتی ہے پانچ جار کے بھی آتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں پانچ روپی دس روپی لگا گیا ریپیئر کرنا ہو تو دوروں سوٹ سرکیٹ کر کے مطلب کی دوروں سوٹ بلب کر کے ہم چلا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے جب کوئی حالی نہیں ہے اس کا تو کیا کریں گے دوستو اینڈ میں مطلب کی جو اس کی بوٹی ہے ایک طریقے سکرائب ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندرکہ اسٹومیٹ نہیں سہی ہو رہے تو ہم کو سکرائب نہیں کرنا ہے اس میں لگانا ہے اس لیے پانچ سو روپی ہے پانچ سو روپی میں دائی سو روپی گائی اس کی جو سٹرپ پہ ہو آئے گی دائی سو روپی ڈائیور آئے گی پانچ سو اس میں ایڈون کریں گے تو یہ آپ کی برینڈ نیو لائٹ بن جائے گی آپ کو دکھاتے ہیں کیا چیز ایڈ کرنا ہے کیا چیز نہیں کرنا ہے تو گئی مارکی میں سے ہم کو یہ سو وارڈ کی سٹرپ ملی ہے جو اس میں ہم فیٹی کر سکتے ہیں آپ پیس کچھ اس طریقے سے اس سے اوپر کی ہم کوئی سٹرپ نہیں ملی مطلب ہی سو وارڈ کی سب سے اوپر والی اس سے سو وارڈ کی اسی اس سے چھوٹی ہے ملی ہے جو ففٹی وارڈ کی ملی ہے جو پینتی سے اٹھتیس وارڈ کے بیج میں ورک کرتا ہے تو گئی ہم نے سو وارڈ کا لگانا اس میں سو وارڈ کی سٹرپ اس میں فیٹی کر دینی ہے کچھ یہاں پہ اس طریقے سے اور ہم نے سو وارڈ کا جو ڈرائیور دیا دے رکھا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر فیٹی کر دینی ہے ڈرائیور دوستہ ہم نے ایک سی سٹرپ کھول لی ہے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا ہم نے سو وارڈ شوٹ کر رکھے تھے اور چلا رکھے تھے اب گئی ڈرائیور باہر نکال لیتے ہیں تو گئی ہم نے ڈرائیور کی کنیکشن بھی کھول لی ہے آپ دے سکتے ہیں پرانی موٹر کا ڈرائیور ہے اور گئی آپ کو ایک سنگیر خدا دوں کہ میں نے یوٹیوب پہ ایسا کوئی ویڈیو نہیں دیکھا ہے جس میں پورے لیڈی فروڈ لیڈی بورڈی میں سٹریپ نو میڈ ڈالی گئی ہو اور ڈرائیور نوہ ڈالا گیا اور لائٹ بنائی گئی ہو ایسا پورے یوٹیوب میں کوئی نہیں ملنے والا ہے اس لئے دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں اچھے سے یہ بلیو وائر اور ریڈ وائر گائیز لائن اور لائن کے لیے مین سپلائی کے لیے ہیں پلس مینس کی جو وائر ہوگی ہمیسے ریڈ اور بلیک رر میں ہوگی اور جو سپلائی کی ہوگی بلو اور ریڈ میں ہوگی گائیز ہم نے ڈرائیور لگا دیا ہے گائیز آپ دیکھ سکتے ہو جو سو وارڈ کے بلیٹ ہے ہماری نبی وارڈ کی جو لائٹ ہے نبی وارڈ دیکھ پا رہے ہوں گیا کرپٹن کے نبی وارڈ کی لائٹ میں ہم سو وارڈ کا جو سٹپ لگا رہے ہیں بلکو فیٹمنٹ بیٹ رہا ہے پروپر فیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے گائیز کہ ہماری لائٹ کی جو روشنی ہوگی صحیح ہوگی روشنی میں تھوڑا ہی فرق نہیں پڑے گا جیسی روشنی سے ہم ایسی روشنی ملنے والی ہے بس ڈرائیور سوٹا ہو گیا ہے اور سٹری پر جو ہے سو وارڈ کی لگ رہی ہے فرق اتنا ہے کہ وہ کمپنی کی تھی اور یہ ہماری جو ہم نے مارکٹ سے پرچیز کر کے اس میں فیٹ کر رہے ہیں اس میں گائیز فیٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایک ہول ہمارا میچ کر گیا ہے باقی ہم نے چار ہول مارنے ہوں گے ڈریل مسین سے جس میں سکرو لہے گا اور تب یہ پروپر اس میں فیٹ ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ مطلب کی تھوڑا سا اس میں گیب ہوا جانے کی جگہ رہ جائے گی تو یہ خراب ہو جائے گا دھیان رکھیں اس بات کا تو دوستو نسان لے لیتے ہیں دوستو ہم نے چار نسان لے لیے اس میں ہم کرنے والے ڈریلنگ دوستو یہ سٹریپ لگانے سے پہلے اس میں پیسٹ لگا لینا ہے ہیٹ سنگر پیسٹ بولتے ہیں اس کو یہ بھی مارکٹ میں ایویلیبل بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے جس ہی آپ کی لائٹ لائٹ کے لائٹ کے لائٹ ہیٹ ہو نیچے ٹرانسپر ہو جائے دوسرے لائٹ کے لائٹ ٹرانسپر ہو جائے جس ہی آپ کی سٹریپ کی لائٹ بڑھ جائے تو بھائی میرے سٹریپ کی سکرو ملے ہیں تو میں ہی ہی سکرو سے کام سالنے والا ہوں جو ہم نے ہول مارے تھے ان ہول میں سکرو لگا دیں گے تو گئیس ہم نے وان ٹو تھری فور سکرو لگا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور سکرو سے سٹ ہو گئے ہیں ڈریوری سٹ ہو گیا ہے اس لیسٹ ہم نے بس اس کے کنیکشن کرنی ہے اور آپ کا فروڈ ڈائن ہو گیا ہے ریڈی تو گائیس ریڈ والے وائر کو ہم نے پلس میں لگا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلس لکھا ہوا ہے آپ کے نظر آئی رہا ہوگا تو ہم نے اس کو پلس میں کر دینا ہے جوائنڈ کچھ اس طریقے سے یہ دیکھنے میں بچھا لگے ہم نے مائنس میں جوائنڈ تو ہمارا پلس میں کلیکشن ہو گیا ہے فروڈ ڈائن کے دوست ہم نے سٹریپ لگا دی ہے ڈریور لگا دی ہے مطلب یہ دوست ہم نے نویل لگائی ہے ای ڈائی سو ڈائی سو پانچھوڑ بھی خرچ ہو گیا ہے ہمارا فروڈ ڈائن ہو گیا ہے ریڈی چھو پڑا پڑ چلا کے دیخاتے ہیں آپ کو اس کی گلو جو ہے کتنی ہے دیکھیں گائی دیکھیں گائی دیکھیں گائی سو بارکہ بچ میں سٹریپ لگ گیا ہے تو بہئی یہ بہت اچھا گلو کر رہا ہے اب اس کو کر دیتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں کی کتنی سانتار لگ رہی ہے تو گائی جو سیر ہوتی ہے سیلیکونی سو چھسے سیٹ کر دے تاکہ اس کے اندر موسٹر ایئر کچھ نہ جائے تو گائی ہم نے گلاس بھی صاف کر دیا ہے تو گائی لگ رہی نا برینڈ نیو لائٹ دیکھ سکتے ہیں کون بولے ہیں گائی اس کی اپنے اپنے سے ٹھیک کیا ہے ایک دم برینڈ نیو لائٹ لگ رہی بس اس میں لینس نہیں لگے ہیں بس یہ ڈیفرینٹ ہے تو گائی ہم نے کرپٹن کی لائٹ کو روڈ لائٹ کو کر دیا ہے یہ ہماری نبی وارڈ کی جو تھی پہلے ہم نے بنا دی ہے سو وارڈ کا اور اس کی روزنے دیکھیں تو یہ دیکھیں گائی جو روپنیش کی دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا روشنی ہے تو گائی آپ اس طریقے سے اپنا جو ڈیڈ فلوڈ لائٹ ہوگا جو کسی کام کا نہیں ہے اس پر اس طریقے سے سٹریپ اور ڈرائیور رہا گیا آپ ریپیئر کر سکتے ہو اور اپنے فلوڈ لائٹ کو ریپیئر کر کے صحیح کر سکتے ہوگا ویڈیو اچھا لگا دوستو ایک لائک بنتا ہے لائک جب رو کریں اور ویڈیو سیئر کریں اگر نوے ہوئے تو سسکرائب کر دیں ہم ایسے ریپیئر اور مٹنیس ہالی ویڈیو لے کے آتے رکھتے ہیں سو دوستو آج کے لئے اتنا ہی دنے وال